کچھ معلومات تو آپ کے پاس بھی ہوگی پچھلے تقریباً کوئی ڈیٹھ دو ماہ سے خاص کر ہماری جو اقتصادی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے پرائیم مینسٹر شباہ شریف صاحب نے نہ صرف ڈیلیبریشنز لی بلکہ ان ڈیلیبریشنز کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کمفرٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی ہو انویسٹرز ہو اور باقی چیزوں کو ایڈریس کیا بزنس کمیونٹی اس پاکستان میں ایک بہت کلیدی کردار رکھتی ہے اور ان کی پروگریس اور ان کی اور آل وائیبیلٹی اور ان کی پروسپیریٹی کا پاکستان کی ایمپلائیمنٹ پہ یہاں کی سوشو ایکنومک اپلیفٹنس میں ہماری حکومت یا ملک کی کارکردگی پہ ایک بڑا ڈیریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے چاہے اس میں ٹیریف ہو بجلی کی حوالے سے ایک اور آل انرجی کا کرائسس ہو ہماری کمپیٹیٹیف پرائسنگ ہو ایف بی آر کے ٹاگٹس ہو ریمیٹنسز ہو اسی طرح ریپیٹرییشن کا معاملہ ہو فورن کمپنیز کے لیے جو ایک کانفیڈنس بیر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں سٹیپ لی گئی ہیں یہ وہ انٹرنل معاملہ تھا ہے جن میں سے ایک کانفیڈیزن بیلڈنگ یہاں کی بجلس کمیونٹی بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے آگے کی نہیں سوچے بلکہ پرائیم نیسٹس صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا سکسیسفل دورہ جو گلف موالک کے حوالے سے تھا اور ہم نے انویسمنٹس کی کانفیڈنسز دیکھے اس کے بعد الحمدللہ کل کا ایک بہت ہی ہسٹورک میرے خیال سے ویزٹ جو یوئی کا رہا جس میں ایک بڑی بیسک لیبل پہ ایک کانفیڈنس لیبل پہ پرائیم نیسٹس صاحب کا ایک اپنا تعلق جو پریزیڈنگ صاحب کے ساتھ وہاں ہے جہاں انہوں نے انوائٹ کیا پرائیم نیسٹس صاحب کو اور ہم اسی مقصد کے وہاں کے لیے گئے تھے کہ ایک ایک کرٹیسی ہے پرائیم نیسٹری تو دے ہیڈ آف دے سٹیٹ کا ایک انٹریکشن ہے اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ بغیر کسی نومل ویزٹ پہ اتنا بڑا کانفیڈنس وہاں کے ملکے پریزیڈنگ آپ پہ شو کریں کہ فرسٹ گوئے میں وہ ایک ٹین بلین ڈالر کی انوائنسمنٹ کریں پاکستان کے لیے اور یہ ہماری طرف سے نہیں آیا عموماً تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی بیس ارب ڈالر کی ہوگی بلکہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ان ممالک کی طرف سے آیا ہے اور خاص کر جس کے لیے ہم بڑے مشکور ہیں پریزیڈنٹ آف یو ای رولر آف ابودھابی ہیں ہیز ہائنس شیخ محمد بن زائد جنہوں نے شباز شریف صاحب کے ساتھ انٹریکشن کی اور ان کو پوری یقین دیانی کرائی کہ جس طریقے سے وہ پاکستان کے معاملات کو سیریس نس کے ساتھ ایفیکٹیف نس کے ساتھ آگے کی طرف لے جا رہے ہیں یہ وہ کانفرڈنس ہے جس کی اوپر انہوں نے یہ پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کے لیے پیکش کا اناؤنسمنٹ کیا ہے میرے خیال سے ہم اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ادا کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے آج پوزیٹیف نس ہم دیکھ رہے ہیں اور میرے خیال سے ہمیں اسی چیز کو پرائم منسٹر صاحب نے ہر ٹاسک کے حوالے سے چاہے وہ ہماری منسٹری آف انرجی ہو کومس ہو فائنینس ہو انفرمیشن ہو کسی بھی حوالے سے انرجی کی ہو ہمیں بڑے سیریس ڈیلی بیسس کے ٹاسک ہیں کہ ہم لوگ کے مسائل حل کریں اس ملک کے سوشل اکنومک سٹرکچر کے حوالے سے اپنی بھرپور کوشش کریں ایڈنٹیفائی کریں وہ ایریاز جہاں پہ کمزوریاں ہو ان چیزوں کے ایڈنٹس کریں جن سے سوشل اکنومک اوورال بزنس انبائیمنٹ ہو اور لوگ کی فلاو بے بوت کیلئے بہتری آئے اور دو ماہ کے اندر اندر ان چیزوں کو اتنے اپ ہس اپ ہل ٹاسک کے ساتھ آگے لے جانا ایک کمٹمنٹ ہی ظاہر کرتی ہے جو کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں آگے کی طرف انشاءاللہ کومس منسٹری ہو انرجی منسٹری ہو انڈسٹری ہو میریٹائم ہو یہ وہ سیکٹرز ہیں جنہوں نے یوئی کے ساتھ انگیج ہم ہوئے ہوئے ہیں ہماری پہلے سے ہی تیاری ہوئی بھی ہے بہت سارے ان پروجیکٹس کی جنہوں نے پاکستان کی اقتصادی امور پاکستان کے اندر ایک اور آل ایمپلائیمنٹ پاکستان کے اندر ایک ریونیو جنریشن اور پاکستان کی انسفیشنسیز جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک جو بے فورڈ ہے ان پہ ہم نے ہائلائیٹ بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی انپریسیڈنٹ ہے کہ یہ اوورال جو ٹین بلین کا آفر ہے پاکستان کو ہے اور کمیٹمنٹ جو ہے اس کمیٹمنٹ کی اس حد تک کانفیڈنس آپ دیکھیں یقین دیانی دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان پہ ابھی چھوڑا ہے کہ ہم کن چیزوں کی طرف اپنی آئیڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں ہم کن چیزوں کو ہائلائیٹ کرتے ہیں ہم کن چیزوں کو اپنا ایک سٹرٹیجیک نیڈ کی بیسس پہ ابھی جس کا تائین کرتے ہوئے آگے پروپوس کریں گے آتے ہی وہیں سے بلکہ پرائیم ایسر صاحب نے فوراں ہمیں ہدایت دی ہمارے ٹیمز ہیں جو پہلے سے بھی یہ کام کر رہی تھی آج سے ہی ہم نے اپنی ان سارے چیزوں کو مٹیرلائزیشن کی طرف ابھی آگے لے جانا ہے بہت سارے پروجیکٹس ہیں بہت سارے انڈرسٹینڈنگز ہیں جو جن پہ آلیڈی پہلے سے بھی باتچیت ہوئی ہے کیونکہ یہ سسلہ یہ پچھلے ڈیڑھ دو ماہ سے پرائیم ایسر صاحب نے انیشل سٹیج سے پہلے اٹھایا تھا ان پہ ہماری منسٹریز نے بڑا کام کیا ہے بڑی محنت کی ہے کچھ اپنے مچور سٹیجز پہ ہیں انشاءاللہ ہم ان کی طرف پلان ایک سٹریٹیجی بنا کے ان کو لائیں گے باقی جو ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو ایک انیشل سٹیجز پہ لاتے ہوئے جو ایک آئیڈیالسٹک موڈ میں یا کوئی کونسپچل موڈ میں ہیں ان کو ہم آگے لارہے ہیں بہت ساروں پہ بہت ڈیلیبریشنز ہو کے بینکبل یا فیزبل لیول پہ ان کو لانے کے لیے بھی بہت بڑا کام ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جلدی ان چیزوں کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس چیز کو ایک فائنل شکل دیتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے اور باقیدہ پروپوزٹ جو یہ پیکچ ہے اس کے کمپیٹیٹیو فالو اپ میں ان پروجیکٹس کو پچھ کریں گے تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک نیوز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے جو کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے جس کو ظاہر کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے چیزوں کو ہم آگے اور بڑھائیں گے اور پرائیمنسل صاحب میرے خیال جس میند کے ساتھ ان سب چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم ان کو کامیابیوں کی طرف آگے لے جائیں گے بہت شکریہ جیب عنریبل منسٹر فر کومرس وزیر تجارت نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی جو کل ایک بہت ہی کامیاب ترین دورہ ہوا متحدہ عرب امارات کا اور متحدہ عرب امارات کے صدر اور رولر آف ابو دابی اس ہائنس شیخ محمد بن زائد نے جو جس وامت کا جس افیکشن کا اظہار کیا اور جو گرم جوشی دیکھی گئی میٹنگ کے اندر تصویر آپ نے دیکھی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان پر اعتماد ہے کانفیڈنس ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کپیسٹی رکھتی ہے اور شہباز شریف صاحب بطور وزیر آزم ڈیلیور کرنا جانتے ہیں ایس آئی ایف سی کا ایک فورم موجود ہے انویسمنٹس کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو پوری دنیا واج کرتی ہے اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے ہماری خارجہ پالیسی کے اندر بھی اور ان کو ایک سنجید کی نظر آتی ہے گورنمنٹ کے طرز عمل میں بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سفارتی محاصل پر کامیابی ہے وزیر آزم صاحب کی اور اس حکومت کی اور ایس آئی ایف سی کی اور دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کل یہ کمیٹمنٹ ہوئی دس ارب ڈالر کی اگر آپ نے یو ای کی جو متحدہ رب امراد کی افیشل نیوز ایجنسی ہے اگر آپ اس کا پریس ریلیز کا مشاہدہ کریں تو انہوں نے لفظ ایلوکیٹ استعمال کیا ہے کہ we have allocated 10 billion dollars یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دس ارب ڈالر مختص کر دیئے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ اتنے کامیاب دورے ہو رہے ہیں سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں جس ملک بھی جاتے ہیں وہاں سے ایک مصبت جو ہے وہ پیشنف دیکھنے میں آتی ہے اور سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو رہی ہے اس سے پہلے جب ایسا ایف سی نہیں تھا تو جو پاکستان میں انویسمنٹ آتی تھی اس کا طریقے کار یہ تھا کہ مختلف ڈیویجنز منسٹریز اور ڈیپارٹمنٹس میں ہر انویسٹر کو جانا پڑتا تھا اور کوئی ایک ون ونڈو اپریشن نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سہولیات مجسر ہوں جہاں پہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں اور تمام معاملات پر سہولت حاصل ہو غیر ملکی انویسٹرز کو اب دیکھئے یہ دس ارب ڈالر جو مختص کیا گیا ہے یہ سرمایہ کاری کے لئے مختص کیا گیا ہے اور شباز شریف صاحب بطور وزیراعظم جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ ایڈ چاہیے نہ لون چاہیے ہم بالکل کوئی مالی امداد نہ لینا چاہتے ہیں نہ لینے آئے ہیں پاکستان میں پوٹنشل ہے پاکستان کے پاس یوت بلج ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ کا پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں پاکستان کے پاس سکلڈ ورک فورس ہے پاکستان کے پاس ڈائمز ہیں پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل کے علاوہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس سے بھی نوازا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے پوٹنشل کو دنیا جان رہی ہے اور مان رہی ہے اب جب یہ ممالک پاکستان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تجارت پر بات کرتے ہیں کل ہمارے آئی ٹی کی کانفرنس ہوئی پاکستانی کمپنیوں کے درمیان اور یو اے کی کمپنیوں کے درمان معایدے جو ہیں وہ سائن ہوئے اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو شراکتداری ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جو ترقی آفتہ قومیں ہیں دنیا کے اندر انہوں نے ترقی ایسے ہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو سہولت دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو فسلیٹیٹ کیا ہے تو ہم جہاں جاتے ہیں ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں ہم تجارت کی بات کرتے ہیں کوئی ایک دورہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لون یا ایٹ کی بات کی گئی ہو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کپیسٹری یہ پوٹینشل رکھتے ہیں ڈیلیور کرنے کا اور دیکھئے یہ دیر سال پہلے کی بات ہے نا جب آپ کا ایکسٹینج ریٹ فلکچوئٹ کر رہا تھا ایکسپورٹرز کو مشکلات تھی کہ ڈالر جو ہے وہ کسی جگہ ٹکتا نہیں تو ہم کس ریٹ پہ جو ہے اپنی اشیاں باہر بھیجیں اب ناکدین بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی وہ انویسمنٹ جی ڈی پی ریشیو فال کر گیا جی ایس آئی ایف سی کے ہوتے ہوئے تو میں ہم کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ملک کو ڈیفال سے بچانے میں وزیراعظم شباز شریف ایس آئی ایف سی آرمی چیف جنرل سید آسے منیر یہ تمام تر ایک مشترکہ کاوش ہے اور دیکھیں اس کے بعد جو انویسمنٹس کی آ رہی ہیں جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور ہمارے جی ٹو جی بی ٹو بی دونوں ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز ہوں وہ یو ای میں ہماری کل میٹنگ ہو ایران کے مرہوم صدر جو اعلان کر کے گئے تھے اور اس اعلان میں انہوں نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو بڑھانے کی بات کی تھی تو جب بات سربایہ کاری اور تجارت کی ہو رہی ہو اور اگر آپ انویسمنٹ کی پرسنٹیج دیکھیں تو پچھلے ماہ کی نسبت وہ ون سیونٹی ٹو پرسنٹ رائز کی ہے اگر آپ ایپریل سے کمپیر کریں تو ایپریل سے کمپیر اگر آپ فگرز کریں گے تو تیرہ کروڑ انیس لاکھ ڈالر سے یہ پینتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ ڈالر کے اوپر گئی ہے یہ سٹیٹ بینک کے فگرز ہیں تو انویسمنٹ تو بڑھ رہی ہے ملک کے اندر اب بجٹ ایسٹیمیٹس کی اوپر بات کرنا ان ایڈوانس اور کہنا کہ جی انفلیٹیڈ ایسٹیمیٹس تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے اس ملک میں دوست ممالک کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے لوگ اس ملک میں سمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جنہوں نے جی ایس پی پلس ٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی آج وہ ایس ای ایف سی پہ حملہ آور ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک منظم کیمپین اب وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایس ای ایف سی کے خلاف گورنمنٹ کے خلاف ٹارم فورسز کے خلاف کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ٹیک آف کر رہا ہے ملکی ایکانومی جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے اور جس دن یو ای کی طرف سے دس ارب ڈالر کا یہ خطیر رقم مختص کی گئی ہے سرمایہ کاری کے لیے اس دن ایس ای ایف سی پہ حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت تھی یعنی آپ اس دن پاکستان پہ تنقید کریں آپ مجھ پر تنقید کریں میری پولیٹیکل پارٹی پہ کریں مگر آپ پاکستان کی معیشت کو ڈبونے کیلئے جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ نے ایک مہم شروع کیا اب کل بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے خیبر پختور خواہ کی حکومت تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیڈل گورنمنٹ کے بجٹ سے پہلے صبحی حکومتیں اپنے بجٹ دے دیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے بقاعدہ بجٹ ایسٹیمنٹس دینے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہیں اور اس میں سے پرسینٹج صوبہ کو جاتی ہے اب یہ کریے رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کرتے ہیں اور کریں گے یہ کہ جو چودہ پرسینٹ جانا ہے کے پی کے صوبے کو اس کا ایسٹیمنٹ خود اس کا تائیون کر لیں گے یعنی جو چودہ پرسینٹ کس رقم کا جانا ہے اس کا تائیون وفاقی حکومت نے کرنا ہے وزارت خزانہ نے کرنا ہے اور وہ بجٹ کا حصہ ہوگا جس میں سے آپ یہ چیز اخص کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جی یہ ٹوٹل ہجم ہے جس میں سے چودہ پرسینٹ کے پی کے صوبے کو جائے گا آپ کریں گے یہ کل یہ بجٹ پیش کریں گے فیڈل گورنمنٹ کیا بھی بجٹ ایسٹیمنٹ خود لگا لیں گے کہ اتنے ٹریلین ہے اتنے ٹریلین کا ہمیں چودہ پرسینٹ دیا جائے اس ملک میں کیا کوئی آئین نہیں ہے کیا کوئی قانون نہیں ہے کیا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ فیڈل گورنمنٹ کا بھی بجٹ ایسٹیمنٹ خود بنانے جا رہے ہیں اور اس کا چودہ پرسینٹ اپنے لئے خود ڈیکلئر کر رہے ہیں یعنی جج جیوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود بننے جا رہے ہیں دیکھئے یہ حکومتی معاملات ہیں آپ کی بہت مہارت ہوگی پولٹیکل ایکٹیوزم کے اندر آپ کی بہت مہارت ہوگی اگریسیف پولٹیکس کے اندر مگر جب آپ ایس ای ایف سی کی بات کرتے ہیں تو شاید آپ کو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہو لکھنا بھی نہ آتا ہو کہ ایس ای ایف سی what does it stand for اور آپ چلے ہیں یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے بجٹ ایسٹیمیٹ کا خود تعیون کرنے اور اس کی بنیاد پہ خود یہ ڈیکلیئر کرنے کے اتنا حصہ ہمارے صوبے کا بنتا ہے وفاق اور اکائیوں کو کٹھے مل کر چلنا ہے ایس ای ایف سی پاکستان کی لائف لائن ہے آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈیکلیئر کیا تھا ہماری ریڈ لائن ایس ای ایف سی ہے جو وزیراعظم کی قیادت میں اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے اس ملک کی معیشت کو استحقام دے رہی ہے اس ملک کے اندر فورن انویسٹرز کے لیے ایک سازگار محول پیدا کر رہی ہے ہماری لائف لائن ہماری ریڈ لائن اس ملک کی ایکانومی ہے اور اس ایکانومی سے لنکڈ کروڑوں لوگوں کا روزگار ہے اس ایکانومی سے لنکڈ مہنگائی کا خاتمہ ہے اس ایکانومی سے لنکڈ پاکستان کی یوتھ کے لیے ایک روشن مستقبل ہے اس ایکانومی سے لنکڈ پاکستان کا ایکسپورٹ کا اضافہ ہے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کا اضافہ ہے یہ ہماری لائف لائنز ہیں یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں جن کو آپ کروس کیے جا رہے ہیں اور آپ صرف سیاسی دارے بازی کے لیے شوبدہ بازی کے لیے صرف سوچانے کے لیے واوا کروانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے کام کر لیا تھا یہ فیڈل گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا طرز عمل ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ایسے ایف سی پر اٹیک کریں گے آپ وزیراعظم کے خلاف آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائیں گے اور ایسے ایف سی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے میک نو مسٹیک انشاءاللہ تعالی جو انویسمنٹس آ رہی ہیں وہ آ کے رہیں گی جو فورن انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم زامن بنیں گے ان انویسمنٹس کو انشور کریں گے اس ملک میں کام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے اقدامات کریں گے اور یہ بہتری کی طرف جاتا ہم ملک سب کو نظر آ رہا ہے اس لیے ایک صوبے کے وزیراعظم اس محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تباہی بربادی پھیلے ہم تو جب جاتے ہیں سی ایف سی میں ہم کے پی کے ٹورزم کی بات کرتے ہیں ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں اب باقی صوبوں کو دیکھیں پجاب کی وزیراعظم کیسے کام کر رہی ہیں سندھ کی وزیراعظم کیسے کام کر رہے ہیں بلوچستان کی وزیراعظم کیسے کام کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے آپ کی طرح ٹریک سوٹ پہن کی صرف ٹی وی پہ آکے چار بیانات نہیں داغتے وہ کام کرتے ہیں پبلی پرائیوٹ پارٹنشپ کے لیے ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیلڈ سیکٹر میں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اور آپ ہیں کہ آپ صرف اور صرف تباہی بربادی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہم متحد ہو کے کے پی کے عوام کے لیے بھی اتنا ہی کام کریں گے جتنا باقی صوبوں کے عوام کے لیے کریں گے مگر آپ کی یہ جو ایک کوشش ہے ایک سازش ہے کہ آپ ٹائم سے پہلے چیزوں کو ایک اور طرف لے جائیں اور فیڈل گورنمنٹ کے بھی بجٹ ایسٹیمنٹ خود آپ کو اس کا ٹائم کر دیں اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو پھر آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں ہمارے پاس ہم عوام سے ڈیریکٹ رابطے میں رہیں گے ان کی فلاو بیبود کیلئے کام کریں گے مگر یہ محاذر آئی آپ کے نقصان میں ہے آپ کی ذات کے نقصان میں ہے اس سے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ایسے ایف سی کے تحت جو آگے انویسمنٹس آنی ہیں اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے جام کمال صاحب یو اے ای کے فوکل پرسن ہیں مصدق ملک صاحب سعودی ریبیہ کے فوکل پرسن ہیں وہاں کی کمپنیز قصے کے ساتھ وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ایک روشن مستقبل جب نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک سیاسی جماعت جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ irrelevant ہو جائے گی انشاءاللہ سرانولہ صاحب ڈان سے سر ایک میں یہ بتا دیں کہ سائی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کی ویٹنگ ہو رہی ہے تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بلائے ہیں کے پی وزیر اعلیٰ بھی بلائے ہیں اس کی وجہ بتا دیں سر بوجھرا سر آپ سے سوال ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی ریزمشن کے حوالے سے کوئی پرپوزل بھال رہی ہے آپ کی وزارت میں یا بھی اسٹیٹس ہوئی نہیں میں جی پہلے دیکھیں ایسا ایف سی ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے اس میں انویسمنٹ پہ بات ہوتی ہے ایک کنومک روائیول پہ بات ہوتی ہے یہ جو ایک مہازہ رہی کی سیاست کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سیاسی بیان بازی کے ذریعے محول خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم چاہتے ہیں سب ساتھ چلیں وفاق چاہتا ہے کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلا جائے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے اور ہر صوبے کو اس کا ڈیو شیر ملے یہ بالکل ہونا چاہیے مگر جو محاضر آئی اور جو ایک سیاسی شوبدہ بازی میں وہ آگے نکل گئے ہیں سجیدگی دکھائیں اس پہ بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے مگر یہ جو محول انہوں نے پیدا کر دیا ہے اس محول میں ان سے کیا کوئی بات چیت کرے تو میری تو خواہش ہے کہ محول سازگار ہو اور آپس میں مل جل کے چلا جائے وفاق نے کبھی بھی کسی صوبے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جس سے یہ لگے کہ کوئی تاثب ہے مگر یہ اب تاثب پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اللہ خیبر پختونخواہ اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دیکھیں یہ بڑا عموماً بھارت کے حوالے سے ٹریڈ کے معاملات کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے اور یقینی طور پر سنسٹیوٹیز بہت ہائی رہی بھی ہیں اور سٹیبلیٹی کی طرف بھی نہیں گئی پاکستان عموماً اپنے اقتصادی معاملات کے حوالے سے ہر ملک کے ساتھ اپنا ایک تعاون رکھتا ہے لیکن جہاں چیزیں کچھ ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ہماری اور آل سٹیننگ ہوتی ہے یا کچھ چیزوں پہ پاکستان نے ہمیشہ سے سٹینڈ لیا ہے جس پہ کشمیر کا معاملہ ہو اور بہت سارے اور ایسے ایونٹس ہیں جو کہ ماضی میں گزرے ہیں تو ملکوں کے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں اور یقینی طور پہ اگر وہ ملکوں کے تعلقات خراب ہیں تو اقتصادی معاملات کے حوالے سے ٹریڈ یا باقی ایسی جو ایک ریلیشنشپ ہے ان میں پھر یا تو بند ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر ایک بہت سسپنشن آ جاتی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات یقینی طور پہ ایسے نہیں ہیں جو کہ ہمارے باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں کشیدگی ہے رہی ہے کچھ وجوات کی وجہ سے رہی ہے ہم نے اپنے سٹانس ہمیشہ سے ایک رکھا ہے اور ان سٹانس پہ ہم نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا ہے اور بات ہمیشہ سے یہی ہوئی ہے کہ جب تک وہ کور ایشیوز ایڈریس نہیں ہوں گے تو پاکستان چیزوں کو آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتا اور یہی ہمارا ایک نیریٹیف ہمیشہ سے رہا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان جہاں دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ہمیشہ کوشش پاکستان کی رہی ہے ہم نے کیا بھی ہے جہاں کمی بیشی آئی ہے اس کو امپروو بھی کیا ہے تو آپ کے سوال کا خلاصہ اسی حوالے سے میں کروں گا کہ پاکستان ایک سوون ملک ہے کشمیر ہمارا ہمیشہ ایک بہت کلیدی اس کا ایک تعلق اس کی ایک ضرورت پاکستان سے منسلک ہے اور ہم نے کبھی لڑگو نہیں کیا ہے اور یہ گورنمنٹ بھی بڑا اپنا پورا سٹانسوں سے پہ رکھتی ہے ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے یہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آگے چیزوں کو دیکھا جائے گا نرین جلجہ جیو سے جانکمال صاحب پاک سعودی انویسمنٹ کانفرنس میں جو مانتے ہوئے بی ٹو بی یا بی ٹو جی ان کی ڈیٹیرز یا ان کی ڈیولپمنٹس کب سکیلیٹ کرے گے جی اس میں رہیں کچھ چیزیں جب یہ سارا سلسلہ پاک سعودی انویسمنٹ کانفرنس ہوا جس میں تقریباً کوئی پینتیس سے زیادہ سعودی کمپنیز اور ان کے بہت سارے کمپنیز کے سی ایوز یا ہیڈز آئے تھے اسی طرح سو سے زیادہ پاکستانی کمپنیز تھے ان کے اسی طرح سے بڑی اچھی ریپیزنٹیشن گئی ہے ایک بڑا پوزیٹیف وے میں ان کا انٹریکشن ہوا بہت ساری ایسے ایم ایوز اور انڈرسٹینڈنگز تھی جو ہم شاید اس دن بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہم چونکہ ہم نے کاؤزمیٹکز میں چیزوں کو دکھانا نہیں ہے ان کو ان کی ڈیلیبریشنز کو بالکل صحیح سنجیدی سے آگے لے جانا ہے سٹریٹیجی ہماری یہی تھی کہ انشاءاللہ اس کی کنٹینویٹی میں ہماری ایک ٹیم ٹی ڈیپ کی بھی ایگرو ریلیٹیڈ سعودی میں آج موجود ہے وہاں گئے ہیں وہاں بھی اپنی انٹریکشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے سعودی ہائی ڈیلیگیشن کا ایک وزٹ پاکستان کا ہوگا مقصد یہی تھا کہ انشاءاللہ ان پروگرامز میں جی ٹو جی ویسس پہ اور بزنس ٹو بزنس جو وینچرز ہیں ان کو ہم حتمی شکل اس سٹیج پہ لا کے رکھیں گے اور اس سے پہلے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے سعودی کاؤنٹرپارٹس کے ساتھ اپنی فردر جتنی بھی ان کے جو انڈسٹینڈنگز جو ان کو کلیر کریں کیونکہ یہ صرف حتمی طور پر ایم آئیو تو بہت ایک بیسک سی چیز ہوتی ہے کہ جہاں ایک انڈسٹینڈنگ ہے فردر اس کی جو اگریمنٹس ہیں اور جو کمیٹمنٹس ہیں ان میں وہ ہمارا پورا ایک سٹرکچر دیکھیں گے ہم ان کا ہمارے بزنس میں ان کا سٹرکچر دیکھیں گے فیسلیٹیشن دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہماری بزنس کمیونٹیز اپنی یہ ساری ورکنگ کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ اگریمنٹ اگر میں کر رہا ہوتا ہمیں بتا دیتا بزنس کمیونٹی ہے ہم نے ان کو پورا لیوریج دیا ہے کہ وہ جیسے جیسے اپنی کمیٹمنٹس یا اپنی انڈسٹینڈنگ ان کے ساتھ کریں گے وہ ہم سے کمیونکیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہاں کریں جس میں سائن ہونے ہیں نیوروڑنڈی پوچھا ہے نہیں کریں دیکھیں اس کی بھی جوئنٹلی اس کا تائین ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ ٹین بلین ڈاللڈ ہیں جس طرح سعودی عرب میں پیٹروناز ہے زراعت ہے آپ بھی شعبے ہیں آپ لوگوں نے کیا مات کی ہیں آپ دو دن سوٹی بن ہو گیا کہ کن کن شعب ہو گیا آپ کی پسند ہوگی کہ یہ انیورسمنٹ جی اچھا میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو بتا دا چلوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی تیاریاں نہیں کر کے بیٹھتے ہیں عمومان یہی ہے کہ جی لوگ یہ ظاہر بات کرتے ہیں کہ حکومت چلی ہے حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے حکومت پاکستان پچھلے دو ماہ سے ہم نے اپنی ہر ملک کی ایک سٹریٹیجی بنائی ہے کہ وہاں انویسمنٹ آپورچنیٹیز ہمارے لیے کیا ہیں اور ہمارے ملک میں ان کے لیے کیا آپورچنیٹیز ہیں پاکستان نے جو اپنا ایک ہم نے پروفائلنگ جو بنائی ہے اس پروفائلنگ میں لوجسٹکس پورٹ فیسلیٹیشنز انرجیز میں رینیوبل ہے ٹرانسویشن ہے اسی طرح ہمارا ایگریکلچر کے ایک بڑا بڑا کامپنٹ ہے ان کے ساتھ اسی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا ویسٹ وارٹر مینجمنٹ کا جو لاہور اور کراچی کو ہم نے ہائلائٹ کیا ایک بڑے شہر ہے اس حوالے سے ہے ساتھ ساتھ جو ہماری پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے فائننس سیکٹر میں ایک دو ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ان کو آگے بتائیں گے مائنز ان منرلز کا ایک بہت بڑا پروفائل ہے پاکستان کا جو کہ سعودیس کے ساتھ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہم نے بڑا شیئر کیا ہے لوگوں نے انٹرس شوک کیا ہے وہ ہم ان کو پچھ ہم نے انیشیلی بھی کچھ کیا تھا لیکن ابھی باقاعدہ پروپر انداز میں ان کو بھی ان کے سامنے رکھیں گے کمیونکیشن نیٹورکنگ کے حوالے سے کچھ ایسے سٹریٹیجک ہمارے کوریڈورز ہیں جن کی اوپر بہت سارے ممالک کا ایک انٹرسٹ ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنٹرل ایشیا کی ایکسس جو ہے وہ پاکستان سے منسلک جب ہوگی تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں ہوگا سنٹرل ایشین ممالک ہوگا بلکہ دنیا کے ان بڑے لوجسٹک گروپس کا ہوگا جو کہ اس سرمایہ کاری میں آلڑی ہیں ڈی پی ورلڈ مرس کمپنی ہو ابودھابی پورٹس ان شپنگ ہو اسی طرح ریڈ سی پورٹ سعودی ریبیا کا انہوں نے انٹریسٹ شو کیا تو ان کو ہم یہ انٹریسٹ الحمدللہ ان دو مائنوں میں مصدق ملک صاحب نے بڑا چھا انیشیٹیو لیا سعودی ڈیلیگیشنز کو لیڈ کیا اس پہ ہم نے لوگوں کو بتایا الحمدللہ انشاءاللہ یو ای فیکٹر میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ان ٹرو پوٹینشل ایریاس کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ ساری شیئرنگ کریں اور یہ وہ انشاءاللہ پروجیکٹس ہوں گے دیکھیں پہلے ماضی میں ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ دو دو سو تین تین سو پروجیکٹس جو ہیں وہ بس ڈالے جا رہے ہیں اور ان پروجیکٹس کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ انہ باقاعدہ پاکستانی جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کا آپ کو پتہ چلا ہوگا ان کا باقاعدہ ہم نے تھورلی ہم ان میں گئے کہ یہ ایسے سٹیبل اور ہماری کمپنیز ہوں جن کو واقعی سعودی کانٹر پار بھی جب چیک کر آئے تو ان کو لگیں کہ سنجیدہ لوگ ہیں سنجیدہ بزنسز ہیں اور انشاءاللہ اس سٹیج پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں تو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمارا فوکس ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے بی ٹو بی کے کامپننٹ کو بھی بہت سامنے رکھے ہیں اور انشاءاللہ پرائیوٹائزیشن کو بھی رکھ رہے ہیں علی ملک صاحب ایر بھائی بھائی ساتھ جانب ملک صاحب ہمارے ملک صاحب سے ہمیشہ داوائی کی جاتا ہے کہ ہمارا کراؤڈ بھائی روم جو بھائی تھا وہ بہت خرشا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیلگیشن آتا ہے وہ کرتے ہیں ایمو ایمو ایس کرتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے مختلف ملک کے لئے مختلف سیکٹرس کے کوئی سپیسٹ بندے ہے ہی نہیں ہمارا بند کی نہیں ہے اگر بات بات ہوتا تو یقین تو وہ جو مائیشن ہو جاتے ہیں دوسرا ہم نے معاشر ترکی کی بات کر کے تو اس میں سب سے بڑھا ہے کہ سندوں کا پلیہ چلے سندوں کا پلیہ کیسے چلے گا جبکہ ہم لگر ملک کے حساب خود ہی کر رہا تھا کہ ماضی میں ہمیشہ سے یہی سلسلہ رہا ہے کہ ہم بغیر کسی تیاری کے کاغذوں کو کالا کرتے ہوئے چیزیں ہمیشہ فلوڈ کرتے تھے لیکن اس دفعہ چاہے وہ سعودی انویسمنٹ ہو اور انشاءاللہ یہ یو ای انویسمنٹ ہونے جاری ہے آپ جن چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے جو ہم پروپوس کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ فرضی پروڈی پروڈی جن پر کنسٹنسی ہوئی ہے جن کے ریونیو جنریشن اور انویسمنٹ ریٹرنز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو سامنے رکھا گیا ہے اور یہ بڑے سولیڈ کانکریٹ پروڈی جب آپ سیریس قسم کے اور فیزبل اور اس طرح کے سولیڈ بیس گراؤنڈ فائننشل بیس کے ساتھ چیزیں جب پروپوس کرتے ہیں تب آپ کی ریجیکشن نہیں ہوتی ہے لیکن جب آپ فرضی صرف نام سے یہ روڈ بنا کے دے دیں یہ ڈائم بنا دے دیں اس اس دفعہ ہماری تیاری ان ایڈوانس پہلے سے ہے اور جو میں بات آپ کو کرتا چلوں ہماری جگہ کوئی اور حکومت ہوتی تو وہ شاید اس ٹرپ میں پہلے سے ایک بہت بڑی لسٹ لے جا کے جاتی اور وہاں یہ ساری چیز ان کے سامنے رکھ دیتی لیکن ہم الحمدلللہ اپنی تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور انشاءاللہ جب یہ دو تین دنوں میں جیسے شروع ہوگا اس کا فالو اپ انشاءاللہ میں خود کروں گا ہماری ٹیم کرے گی باقی ہمارے متلقہ جو میک میں ہیں وہ ہمارے آن بورڈ ہیں وہ ہم اپنی کاؤنٹر پاس کے ساتھ کریں گے ان کا وزٹ ہمارے پاس ہوگا ان کو ایک نیکس سٹیج پہ لے جائیں گے دوسری آپ کی بات جو پیسٹن تھا دہیں ایک چیز جو میں نے اپنی بات میں پہلے بھی آپ کو بتائی یہ آپ اپنے بزنس کمیونٹی کو کس طرح بہتر کرتے ہیں اگر پاکستان کے اندر بجلی کے ٹیریف اٹھارہ یا سولہ سینٹس پہ ہیں اگر یہاں پہ بجلی سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو روپے پر ایمی بیو ٹیو ہوا سے پرائیس پہ لی جاری ہے اگر یہاں پہ سٹیٹ بینک کے انٹریس جو ہیں وہ بائیس پرسنٹ پہ کھڑے ہو اور یہاں پہ کہ ایسی باتیں نہیں کہ شاید تارہ صاحب یا ہم کرتے آپ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی تعریف کرنی ہے اور حکومتوں کی تعریف کرنی ہے آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ ریکارڈ نکل والے کہ اس ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر بزنس کمیونٹی سے متعلق انرجی کرائیس سے قابل تو میں جب میں نے ان سے بات کی تو انہیں کہ وہ ہس رہے تھے اور انہیں کہ جن ایشیوز کی اوپر میں آج آپ کے پاس آیا تھا کیونکہ ہمارا ایجنڈا بڑا پرانا بنا تھا ان میں سے بہت سارے حل ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ جو ایشیوز پنڈنگ تھے وہ خود بخود چاہے گورنر سٹیٹ بینک کے حوالے سے ہوں ایف بی آر کے حوالے سے ہوں فائننشل ہو باقی چیزیں اگر وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے اس پہ میں تھوڑا ایڈ شہباز شریف نے عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ جو تیاری کی میٹنگ ہیں وزیرہ نے خود لی اور چھٹی تھی یکم مئی کی غالباً جس دن پی ایم نے میٹنگ بلائی اسلام بات بلایا سب کو اور کہا کہ جی آپ مجھے تیاری پر بریف کریں جب یہ سجیدگی کا ایک لیول ہو تیاری کا ایک لیول ہو جس میں آپ جس سنہ جان کمال صاحب نے بلکل درست کہا کہ آپ ریٹ آف ریٹرن بھی بتا رہے ہیں پروجیک کی فیزی بلیٹی وائی بلیٹی بھی بتا رہے ہیں تفصیل بھی بتا رہے ہیں آپ کی تیاری بھی مکمل ہے پریزنٹیشن بھی ہے اور کوئی باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان اس بات کی تاریف حضی رہے ہیں کہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بڑے عزاز کی بات زیشان سید جنیا نیوز جنگ مہمان صاحب یہ بتائیے گا سندوں کے جو بیسک چیز ہے وہ بجلی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ہے ایفوری بلیٹی آپ نے بتا دیا ریکارڈ کی آپ نے بات کی تو غزشتہ ماں کے دس ڈس ڈس پوز ہے اور ان میں زیادہ تر جو سند جو سند بجلی کی خریداری کم کی ہے یہ نیوز فگرز ہیں جو آپ کی اگنی انڈسٹری ہے انہوں نے بجلی کی خریداری لگو کم کی ہے تو آیا فیوچر پس چیز کو ٹیٹل کیسے کرے گی ایک دوسرہ یہ اصل جو جو نیٹ میٹرنگ کی اگر جانا زیادہ بیٹنگ نیٹ میٹرنگ میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن جو نیٹ میٹرنگ کی ریڈ سے خریدتی ہے بجلی تو اس کو کم کیا جا رہا ہے اس میں پہلے کے ٹیمپ سوری ابھی درخواست اس کی آ جائے گی تو زیادہ تر اس میں سنتی سالی ہیں ان کی جو سنتی سالی سالی کے ریڈ بھی کم جواب بھی اسی کے اندر ہے جو آپ کم پی ختم ہو جاتی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو دیکھیں ہمارے لیے ایک پہلو تو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ وہ ریفارمز کیا ہیں جو ہم نے از اینرژی کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے لیے ہیں ایک ریفارم ہے جو پرائیمنسز صاحب ایک اور بھی ریفارم ساتھ ساتھ لے چل رہے وہ ہے سٹرکچرل اور آل گورننس کے ریفارمز ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا ہم کچھ بھی کر لیں گورننس کا اگر سٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان میں ڈیلیوری بڑی عرضی ہوگی یہ گورننس کے سٹرکچر میں جو پرائیمنس صاحب ریفارمز لارہے ہیں وہ ان محکموں کے اندر لارہے ہیں جنہوں نے اپنا کام خود کرنا ہے پرائیمنس صاحب ان چیزوں پر آئیڈنٹیفائی چیزوں کو کرا رہے ہیں کہ اگر آپ چوری کا معاملہ بڑا زیادہ ہے آپ کے ملکی اکانومی کو ڈاؤن کرتی ہیں بلکہ آپ کے ملک کے اندر سرویس انڈسٹری کو بھی نیچے لے جاتی ہیں اور یہ سارے فیکٹرز جب آپ کے کمزور ہوتے ہیں ایک عام پبلک کو ریلیف نہیں ملتا اور یہ ساری پوری چین ہے تو ہم اس پوری چین کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف بجلی کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے ریفارم لانے گورننس کو لانے ایک عام آدمی جو ایک اپنے چیزوں کے حوالے سے سرویس ڈیلیوری کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے یا بہتری کے حوالے آپ کا question چونکہ انرجی سے بڑا specific ہے اور میرے خیال میں صرف اپنے بھائی کے حوالے سے یہ ریفرنس ضرور دوں گا کہ کل ہی انہوں نے پرس سینٹ میں بڑی تفصیل دی ہے یہاں بہت سارے چیزیں ایک پرسیپشن بھی کی جارہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے حکومت چیزیں جو غیر سنجیدہ انداز میں سوشل میڈیا میں اس پر ڈائیٹ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بڑے کلیر ہیں باقی مزید تفصیلات جو بھی ہوں گے وہ اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے لیکن ایک بات بڑی کلیاریٹی کے ساتھ ہے کہ ایک اوورال ریفارمز کے حوالے سے جو ایک انڈرڈی پیکج ہے جو ہمارے انڈسٹری اور پاکستان کی اپنی سنت کو بہتر کرنے کے لیے اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ جلد سامنے آئے بہت شکریہ جی بہت